ایک بیوی والے ابن سینہ کہتے ہیں کہ جس کی ایک ہی بیوی ہو وہ جوانی میں بڑا ہو جاتا ہے اسے ہڈیوں کمر گردن اور جوڑوں کے درد کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے اس کی مایوسی بڑھ جاتی ہے محنت کم ہو جاتی ہے ہسی اڑ جاتی ہے اور وہ شکوے اور شکایت کا گڑ بن جاتا ہے یعنی ہر وقت شکوے شکایت ہی کرتا نظر آئے گا خاضی ابو مسود کہتے ہیں کہ جس کی ایک بیوی ہو اس کے لیے لوگوں کے ماں بین فیصلہ کرنا جائز نہیں یعنی اس کا خاضی بننا درست نہیں کہ ہر وقت غصے کی حالت میں ہوگا اور غصے میں فیصلہ جائز نہیں ابن خلدون کہتے ہیں کہ میں نے پچھلی قوموں کی ہلاکت پر غور و فکر کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک ہی بیوی پر خناعت کرنے والے تھے ابن محسار کہتے ہیں کہ اس شخص کی عبادت اچھی نہیں ہو سکتی کہ جس کی ایک بیوی ہو اباسی خلیفہ مامون الرشید سے کہا گیا کہ بسرہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی ایک ہی بیوی ہے تو مامون الرشید نے کہا کہ وہ مرد نہیں ہیں مرد تو وہ ہیں کہ جن کی بیویاں ہوں اور یہ فطرت اور سنت دونوں کے خلاف چل رہے ہیں ابن یونس سے کہا گیا کہ یہود وہ نصارہ نے تعداد ازواج یعنی ایک سے زائد بیویاں رکھنا کیوں چھوڑ دیا انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ اللہ عزوجل ذلت اور مسکنت کو ان کا مخدر بنانا چاہتے تھے ابو معروف کرخی سے سوال ہوا کہ آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہیں جو اپنے آپ کو زاہد سمجھتے ہیں لیکن ایک بیوی رکھنے کے خائل ہیں انہوں نے کہا کہ یہ زاہد نہیں بلکہ مجنون ہیں یہ ابو بکر وہ عمر اور عثمان وہ علی رضی اللہ عنہ کے زہد کو نہیں پہنچ سکے ابن فیاض سے ایسے لوگوں کے بارے میں سوال ہوا کہ جن کی ایک ہی بیوی ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ مردہ ہیں بس کھاتے پیتے اور سانس لیتے ہیں والی کرک ابن ساخ نے پورے شہر میں مال تقسیم کیا لیکن ایک بیوی والوں کو کچھ نہ دیا جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو کہا کہ اللہ عزوجل نے صفحہ یعنی ذہنی نابالغوں کو مال دینے سے منع کیا ہے کہ وہ اسے ضائع کر دیتے ہیں ابن عطا اللہ نے ایک بیوی رکھنے والوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم ان کو بڑا کیسے سمجھ لیں کہ جنہوں نے اپنے بڑوں کی سنت کو چھوڑ دیا یعنی صحابہ کی سنت کو حسری کہتے ہیں کہ اللہ نے شادی کا حکم دیا تو اللہ نے دو سے شروع کیا اور کہا کہ دو دو سے کرو تین تین کرو اور چار چار سے شادیاں کرو اور ایک کی اجازت ان کو دی جو خوف میں مبتلا ہوں تقیو دین مزنی سمرخند کے فخی بنے تو ان کو بتلایا گیا کہ یہاں کچھ لوگ ایک بیوی کے خائل ہیں تو انہوں نے کہا کہ کیا وہ مسلمان ہیں پھر اہل شہر کو واس کیا تو اگلے چاند سے پہلے تین ہزار شادیاں ہوئی اور شہر میں کوئی کماری مطلخہ اور بیوار نہ رہی اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اللہ کسی کی زندہی کو آپ کے ذریعے بدل دے